ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل الرننگ پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا مذبان اشرف علی نصیم ناظرین سماج سے مراد معاشرہ ہے اور اخلاق جمع ہے خل کی خل کا مطلب ہے پختہ عادت تو سماجی اخلاقیات سے مراد ہوگا معاشرہ کے لوگوں کی پختہ عادت قوموں کے معاشی سیاسی سکافتی اور معاشرتی عروج و زوال کا اصل سبب اخلاق کو قرار دیا گیا ہے کیونکہ اخلاق انفرادی خاندانی معاشرتی اور معاشی و سیاسی سطح پر فیصلہ کن اناثر کی حیثیت رکھتے ہیں انسانی سماج کی بہتر تشکیل اخلاقی خوبیوں کی بنا پر ہی ہوتی ہے ناظرین سماجی اخلاقیات کا دائرہ کار تو بہت وسیع ہے میں ان میں سے چند اہم پہلوں کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا تو آئیے سماجی اخلاقیات کے چند اہم پہلوں کے بارے میں جانتے ہیں نمبر ایک کسی شخص کو مسلسل دو بار سے زیادہ فون کال مت کریں اگر وہ آپ کی کال نہیں اٹھا رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی اور ضروری کام میں مصروف ہے نمبر دو کسی امرجنسی صورتحال کے علاوہ کسی کے گھر تین بار دستک دینے کے بعد بھی اگر کوئی دروازے پر نہ آئے تو واپس آ جائیں کسی کے گھر میں مت جھانکیں نمبر تین کسی سے لی گئی ادھار رقم ان کے یاد دلانے سے پہلے ادا کر دیں چاہے وہ ایک روپیہ ہو یا ایک لاکھ یہ آپ کے کردار کی پختگی ظاہر کرتا ہے نمبر چار کسی کی دعوت پر ہوتل میں مینوں پر مہنگی ڈش کا آرڈر نہ کریں اگر ممکن ہو تو ان سے پوچھیں کہ آپ کے لیے کھانے کا اپنی پسند کا آرڈر دیں نمبر پانچ اس طرح کے مختلف سوالات کسی سے مت پوچھیں جیسے اوہ تو آپ ابھی تک شادی شدہ نہیں ہے آپ کے بچے نہیں ہیں آپ نے گھر کیوں نہیں خریدا کیونکہ یہ ہرگز آپ کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے دوسروں کی پرسنل سپیس میں گھسنے سے گریز کریں خصوصاً اجنبی خواتین سے ان کی عمر ہرگز نہ پوچھی جائے کیونکہ آپ نے ان سے نکاح نہیں کرنا ہوتا نمبر چھے دروازے سے گزرتے ہوئے ہمیشہ اپنے پیچھے آنے والے شخص کے لیے دروازہ کھولیں یہ آپ کی منکسر المزاجی یعنی آپ کے مزاج کی آجزی کو ظاہر کرے گا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پیچھے آنے والا چھوٹا ہے یا بڑا نمبر ساتھ اگر آپ کسی دوست کے ساتھ کہیں جانے کے لیے ٹیکسی لے لیں اور کرایا آپ کا دوست ادا کرتا ہے تو آپ اگلی بار کرایا ضرور ادا کریں نمبر آٹھ مختلف سیاسی مذہبی اور معاشرتی نظریات کا احترام کریں سب کو اپنے برابر عزت دیں آپ کا معاشرہ اور آپ کا ذاتی نظریہ کوئی الہامی چیز ہرگز نہیں ہے نمبر نو دوران گفتگو کسی کی بات نہ کٹیں آواز کو دھیمہ مگر دلائل کو مضبوط رکھیں بات کو دہرانے سے اور زیادہ تقرار کرنے سے اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے نمبر دس اگر آپ کسی سے فن یعنی مزہ کر رہے ہیں اور وہ اس سے لطف اندوز نہیں ہوتا تو رک جائیں اور دوبارہ کبھی ایسا نہ کریں مزہ اور مزاک اڑانے یعنی تزہیق کرنے میں فرق کو ملحوز خاطر رکھیں نمبر گیارہ جب بھی کوئی آپ کی مدد کرے تو آپ اس کا شکریہ لازمی ادا کریں نمبر بارہ کسی دوست کی تعریف کرنی ہو تو لوگوں کے سامنے کریں اور تنقید اسے صرف تنہائی میں کریں نمبر تیرہ کسی کے وزن اور جسمانی ساخت پر تبصرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اگر وہ خود اپنے مسائل کے بارے میں بات کرنا چاہے تب ہی اس بارے میں بات کریں نمبر چودہ جب کوئی شخص آپ کو اپنے فون پر کوئی تصویر دکھاتا ہے تو اسے دائیں یا بائیں سوائب نہ کریں آپ کو کوئی نہیں پتا کہ آگے اس کی انتہائی ذاتی یا فیملی کی تصاویر ہوں نمبر پندرہ اگر آپ کو کوئی بتاتا ہے کہ اسے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو یہ نہ پوچھیں کہ کس لیے بس آپ اسے اچھی صحت کی دعا دیں اگر وہ اس کے بارے میں آپ سے بات کرنا یا مشورہ لینا چاہتا ہے تو وہ ضرور دیں نمبر سولہ جس طرح آپ اپنے باس کے ساتھ احترام سے پیش آتے ہیں اسی طرح اپنے سے نچلے لوگوں کے ساتھ پیش آئیں اپنے سے کم تر حیثیت کے لوگوں سے آپ کا برطاؤ آپ کے کردار کا آئینہ دار ہے یہ لوگ آپ کی دل سے اور اس سے بڑھ کر عزت کریں گے جو آپ ظاہران اپنے باس کی کرتے ہیں نمبر سترہ اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ براہراست بات کر رہا ہے تو آپ مسلسل اپنے موبائل فون کی طرف یا ادھر ادھر نہ دیکھیں اس سے اس شخص کو لگے گا کہ آپ اسے اگنور کر کے اہمیت نہیں دے رہے ہو نمبر اٹھارہ جب تک آپ سے پوچھا نہ جائے مشورہ ہرگز نہ دیں بلا ضرورت مشورہ صرف اپنی فیملی اور انتہائی قریبی دوستوں تک محدود رکھیں نمبر انیس کسی سے عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہو تو اس سے عمر اور تنخواہ نہ پوچھیں جب تک وہ خود اس بارے میں بات نہ کرنا چاہے نمبر بیس اپنے کام سے کام رکھیں اور بلا ضرورت کسی معاملے میں دخل نہ دیں جب تک آپ کو دعوت نہ دی جائے نمبر اکیس اگر آپ گلی میں کسی شخص سے بات کر رہے ہیں تو دھوپ کا چشمہ اگر پہنا ہوا ہے اور اگر ہینڈ فری لگائے ہوئے ہیں تو وہ اتار دیں یہ احترام کی نشانی ہے نمبر بائیس باوردی ملازمین کسی کمرے یا چھت کے نیچے ہوں تو ٹوپی سر سے اتار کر رکھ دیں یا ہاتھ میں پکڑ لیں نمبر تیس لفٹ میں داخل ہوتے وقت آپ سب سے پہلے داخل ہوں اور آپ کے سینئر افسران بعد میں اور اسی اصول کے تحت پہلے سینئر افسران کو لفٹ سے نکلنے دیں نمبر چوبیس سینئر افسران کے ساتھ چلتے ہوئے فاصلہ بنائے رکھیے ان کے تھوڑا سا پیچھے یا بلکل پیچھے ہو کر چلیے نمبر پچیس اپنے بعض کی کسی خصوصی چیز کو دیکھ کر ضرور تعریف کریں مگر تعریف اور چاپلوسی میں کافی فرق ہوتا ہے اس فرق کو ضرور قائم رکھیں نمبر شبیس دوسروں کی خواتین کو گھورنے سے بلکل پرحز کریں خصوصا معاشرتی طور پر باپردہ خواتین کو اپنی خاتون خانہ کی موجودگی میں ایسا کرنا آپ کی جسمانی سلامتی اور عزت نفس کی بربادی کا باعث ہو سکتا ہے معاشرتی لحاظ سے بہودہ لباس کسی خاتون کو تارنے اور اس کے کردار کا لائسنس نہیں ہوتا بطور انسان معاشرتی اقدار کی پابندی کرنا ضروری ہے لیکن آپ کو حکمرانی کا حق آپ کو صرف اپنے گھر میں حاصل ہے نمبر ستائیس پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرتے ہوئے انتہائی ضعیف اور اپنے سے بڑی عمر کی خواتین کے لیے سیٹ لازمی چھوڑ دیں اس بات کو ان کا حق سمجھیں بائی دوئے بڑھاپا آپ پر بھی آنا ہے رش میں کوشش کریں دوسروں سے مناسب فاصلہ بنائی رکھیں کسی کو ٹچ نہ کریں اور نہ کسی کو ٹچ ہونے دیں نمبر اٹھائیس کسی کے سامنے آنکھ ناکھ کان یا دانتوں کی صفائی سے پرہز فرمائیں یہ ذاتی کام گھر میں یا تنہائی میں سرانجام دیا جائے نمبر انتیس محفل میں کھانا کھاتے ہوئے موں سے آواز نہ آنے دیں کسی کے گھر بطور مہمان گئے ہوئے ہیں تو کھانے کی تعریف لازمی کریں اور واپسی پر اپنے میزبان کا شکریہ بھی لازمی ادا کریں نمبر تیس بطور مہمان کو گھر کے گیٹ تک لازمی رخصت کر کے آئیں مہمان کی آمد پر اسے مسکرا کر ملیں چاہے آپ کا دل نہ بھی کر رہا ہو آنے والے مہمان کو زحمت نہیں رحمت تصور کریں لیکن آپ کسی کے گھر بلا اجازت یا بغیر پیش کی اطلاع دیئے نہ جائیں تاکہ آپ کی وجہ سے اس کی ذاتی مصروفیات کا حرج نہ ہو نمبر اکتیس محلہ داروں سے ضرور ملتے رہا کریں انسان کو سماجی جانور یعنی سوشل اینیمل کہا جاتا ہے آپ سماج سے جڑے رہیں دوستوں کو بلا ضرورت بھی خیریت کے لیے کال کرتے رہا کریں کیونکہ رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں ناظرین یہ تھے سماجی اخلاقیات کے حوالے سے چند اہم پہلو جن کا جاننا اور جن کا لحاظ رکھنا ہر محذب انسان کے لیے ضروری ہے اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے اپنے مزمان اشرف علی نصیم کو اجازت دیجئے ملیں گے انشاءاللہ ایک اگلی ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ